بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و رحم کرنے والا ہے السلام علیکم حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر تین صفات پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں دوسرے یہ کہ اگر وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور تیسرے یہ کہ کفر کی طرف پلٹنا اسے اس طرح ناپسند ہو جس طرح کہ اسے آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہے میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی مٹھاس اور اس کے حصول کے تین ذرائع اور اسپاب کا ذکر فرمایا ہے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے اقائد اعمال اور اخلاق کی جتنی شکلیں متین کی ہیں خواہ ان کا تعلق دل سے ہو زبان سے ہو یا دیگر ازاہ سے ہو ان کے اندر اللہ جللہ مجدد نے ایک خاص حلاوت اور مٹھاس پھرتی ہے البتہ اس مٹھاس کو زبان سے نہیں بلکہ دل اور دماغ سے چکھا جاتا ہے ایمان جو تمام نیک اعمال کا سرچشمہ ہے اس میں چاشنی اور ذائقہ ہے اہلِ دل اسے محسوس بھی کرتے ہیں اور چکتے بھی ہیں یہ ایسا مسہور کن ذائقہ ہے کہ اگر نصیب ہو جائے تو یقین جانئے کہ دو عالم کی ساری سعادتیں قبضے میں آ جاتی ہیں ذرا ان مناظر کا تصور کیجئے کہ تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی موٹی موٹی سینے رکھتی جائیں رسیوں میں جکڑ کر مکہ کی سنگلاخی چٹانوں پر گسیٹا جا رہا ہے مگر حضرت بلارز تعلانوں ہیں کہ اہد اہد کہتے ہیں دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے بدن کے خون سے انگاریں بھوٹتے ہیں مگر رحمت العالیہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے افتق نہیں کرتے بوری طرح پٹائی ہوئی بے ہوش ہو جاتے ہیں مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہوش آنے پر دریافت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں تختہ دار پر کھینچے جانے والے ہیں مگر خبیب ہیں کہ زندگی کی آخری دور اقت نماز کی تمنا کرتے ہیں کافروں نے کاشانہ نبوت کو گھیر رکھا ہے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بے خوف و خطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں یہ سب حلاوت ایمانی کے کرشبے ہیں یہ کوئی افسانے کی باتیں نہیں تاریخ انسانی کے مسلم حقائق ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حلاوت کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے اس ارشاد گرامی میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے پہلی یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت ہو کے اس جیسی محبت کسی اور سے نہ ہو قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے جو ایمان والے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے ہوتی ہے سورہ توبہ میں اسی بات کو زیادہ کھول کر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے اباؤ اجداد تمہارے بیٹے ہیں تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے خاندان اور قبیلے تمہاری وہ دولت جو تم نے کمار رکھی ہے تمہاری وہ تجارت جس کے مندے ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اور تمہاری وہ ہویلیاں جو تمہیں بہت ہی عزیز ہیں اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہادے فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے اس آیت میں انتظار کرو دراصل بہت بڑی وارننگ ہے کہ اگر مقرر کردہ اس میار سے گر کر کہیں بھی سمجھوتا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسا حکم صادر کر دے گا کہ جس کے تم تاب نہ ہلا سکو گے یہ محبت کا عملی پہلو عمل سے اس کا احزار کرنا ہوگا صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا اور دلوں کا حال اللہ سے مخفی نہیں نیز ہم نے ایک بہت ہی مشہور اور سچا اشارہ گرامی بارہا سنا ہے اور پڑھائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کامل امان پا نہیں سکتا جب تک کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کی اولاد اس کے والد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ من جاؤ اور ہم سب یہ بات خبہ خوبی سمجھتے ہیں کہ محبت کا لازمی تقاضہ اطاعت اور فرما برطاری ہے بات دام آنے اور محبت کا دم بھریں بھلا یہ کیسی محبت ہے اس لئے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ فرما برطاری کے بغیر محبت کا دعوی فارغ اور فضول ہے جبکہ محبت کے بغیر فرما برطاری منافت کے سوا کچھ نہیں ہے میرے دوستو حلاوت امانی کا دوسرا ترقیبی جز یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لئے کریں محبت کے اس دائرے میں والدین بیوی بچے رشتہ دار دوست باب اور دیگر مسلمان آ جاتے ہیں ظاہری بات ہے کہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی مخلوق سے بھی محبت ہوگی کیونکہ اس نے اپنی مخلوق کو اپنا کمبہ قرار دیا ہے اس سے بھی حلاوت نصیب ہوگی مگر شرط یہی ہے کہ اللہ کے لئے ہو اور اللہ کی حکم کی پابندی ہو ذاتی منفط یا شخصی مفاد کے لئے ہر آدمی کسی نہ کسی سے محبت کرنے کا دھم بر سکتا ہے اس پر سو جان سے قربان ہونے کی بات کر سکتا ہے لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اس کو محبت کہنا سرہ سر زیادتی ہے یہ دراصل سودے بازی ہے محبت یہ ہے کہ آپ کا قلبی تعلق کسی شخص سے محض اس لئے ہے کہ وہ اللہ کا بنتا ہے قطع نظر اس کے کہ اس کا جاہو منصب اور دنیاوی مقام کیا ہے ایسی سوچی آپ کو اس بات پر امادہ کرے گی کہ آپ ان کے وہ پورے حقوق ادا کریں جو آپ پر آئید ہوتے ہیں اور ایسی ہی محبت مضبوط بنیادوں پر قائم ہونے کی وجہ سے حلاوت ایمانی کا باعث بنے گی اور تا قیامت قائم رہے گی یہ میرے دوستو ایمان کے مٹھاس کا تیسرا ترکیبی جز اس رشاد گرامی میں اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اسے اسی طرح ناغوار ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا بڑی واضح بات ہے کہ جس شخص کے سر میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ کبھی نہیں چاہے گا اسے آگ میں ڈالا جائے کیونکہ اسے آگ کی ضرر رسانیوں اور تباہ کاریوں کا علم ہے بلکہ اگر کہیں کوئی ایسا خطرہ منڈلا رہا ہوگا تو اس سے کوسوں دور بھاگے گا یہ ہے کہ اگر آگ خطرناک ہے اور امکانی حد تک اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کی جانی بھی چاہیے تو کفر اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے وہ ایسی آگ کا سبب ہے جو ہر دم بھڑک رہی ہے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنا سلامتی کو چھوڑ کر آگ قبول کرنے کے مترادف ہیں اگر دنیا کی آگ میں کودنا گوارا نہیں تو جھنم کی ستر گناہ بڑھی ہوئی آگ میں جانا اور چلنا کیوں کر گوارا ہو سکتا ہے یہاں معلوم اور موجود خطرے کو سامنے لاکر ایمان سے مہروی کی صورت میں آنے والے خطرے سے خبردار کیا گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اپنے ایمال کی نگرانی کریں پھونک پھونک کر قدم رکھیں نفس و شیطان کا مقابلہ کریں تب جا کر ہلاوت ایمانی نصیب ہوگی اللہ رب العزت ہمیں نیک ایمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ